اسلام علیکم جی خوف فولی آپ سب حیریت سے ہوں گے آج الاف کے سکول پی ٹی ایم اے تو ہم تیار ہو کے نہ وہاں جا رہے ہیں اچھا صبح صبح ناشتہ ہم نے جلدی جلدی کیا کہ ہم نے نکلنا ہے لیکن جو ہی ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ خراب ہوگی مطلبہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی حزبن پھر سب سے پہلے گئے اور گاڑی ٹھیک کروا کے لائے تو اب تھوڑی سی دیر ہو گیا تو ابھی صرف نہ نہ میں نے اپنے روم کو ذرا سیٹ کیا تو آ کے نہ باقی کام گھر کروں گی تو تین چار دن سے گرمی اتنی شدید ہے کہ بلکل کہیں نہ نکلنے کا دل ہی نکال رہا تو ابھی بھی گرمی اتنی زیادہ ہے تو جانا بھی ضروری ہے تو باقی سکول سے آ کے آپ کے ساتھ نہ روٹین اپنی شیئر کروں گی اب اٹھا لیتے ہیں بیک بچوں کو تو میں نے تیار کیا ہے تو اب نکلتے ہیں اچھا الاف کے سکول میں کافی زیادہ ہمارا ٹائم لگ گیا تھا اور ہم ون بائی ون الاف کی سب ٹیچر سے مینے تھے ڈسکشن ہوئی تھی سٹڈیز کے حوالے سے اس کے بیہیوئر کے حوالے سے تو کافی دیر ہماری سکول میں لگ گی عام روٹین میں کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے ٹیچرز بھی بیزی ہوتی ہیں تو پی ٹی ایم کا جو دن ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سٹڈیز کے حوالے سے ساری ڈسکشن کر سکیں تو پی ٹی ایم کو نمیس نہیں کرنا چاہیے اچھا گھر تو آگی تھی بچوں کو اتنی سہ گرمی لگیوی تھی سب سے پہلے انہیں نے ہلایا کپڑے چینج کر کے باس انہیں نے بٹھا دیا اس کے بعد جھاڑو پکڑ لیا اور صفائی کرنا شروع ہوگی کیونکہ اوپر والے پورشن میں ہمارا بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے تو جب کوکنگ کرنی ہو گیسٹ کوئی آئیں یا بچوں نے ٹی وی دیکھنا ہونا تو پھر وہ ہم نیچے جاتے ہیں ورنہ ہمارا زیادہ تار ٹائم نہ اوپر ہی گزرتا ہے تو اس وجہ سے اوپر والے پورشن میں چیزیں کافی ادھر کی ادھر ہوئی تھی اور بہت تو زیادہ مجھے گند لاغ رہا تھا تو سب سے پہلے بچوں کی روم سے میں نے کلیننگ شروع کی تھی سارے جو ان کے ٹائس تھے میں نے رکھ دیئے تھے بیٹ پہ اور ان کی ویڈنوز وغیرہ اور میں نے ایک ایک چیز کی صفائی کی اس کے بعد جی آگئی ہوں میں اپنے روم میں اور یہاں سب سے پہلے میں نے کارپٹ صاف کے لیے اس کے بعد جھاڑو لگاؤں گی اچھا آپ کہتی ہیں کہ آپ ہی آپ کا گھر بڑا صاف ہوتا ہے بچے چیزیں گھراتے نہیں ہیں یا گند نہیں مچاتے تو یقین ج جانے جب میں صبح اٹھتی ہوں نہ محاذ جنگ کا ایک سماہ ہوتا ہے اتنا زیادہ گند ہوتا ہے چیزیں چھوٹی چھوٹی اتنی بکری ہوتی ہیں اچھا میرے بیٹے میں شروع سے عادت یہ تھی کہ وہ بڑا نا لیسن بچہ ہے جو چیز جہاں سے اٹھا گا وہیں رکھے گا اسے حد بھی نہ میں سب زیادہ پسند نہیں ہے تو ہمارے گھر میں جو بھی گند مچتا ہے وہ صرف صرف فاطمہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کبر سے چیزیں نکالتی ہے ٹائز وغیرہ بکھیر دیتی ہے ڈانٹی نہیں ہوں کیونکہ چھوٹی ہے ہاں سمجھاتی ہوں کہ فاطمہ اپنے جہاں سے نکالی ہے نہ وہیں رکھو چیزیں تو اکثر وہ کرتی بھی ہے تو ابھی کچھ ہی مار رہے گے تو نیکس جو سیشن سٹارٹ ہوگا تو اس کو بھی میں سکول میں داخل کروا دوں گی سہن وغیرہ یا ٹائز وغیرہ مجھے دھونا ہونا تو سب سے پہلے میں جھاڑو اچھی طرح لگا لیتی ہوں میری شروع سے عادت ہے اس کے بعد میں دھوتی ہوں کیونکہ اس سے بڑا اچھا سہن وغی ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھ ہمارے کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو گھر بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے نا جو سیمٹ ہے نا وہ ادھر جم جاتا ہمارے ادھر ٹائرس پہ تو اس کو نا اچھی طرح دھونا پڑتا ہے اور میری جن جن بہلوں نے ہیلپرز رکھی ہوئی ہے نا وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب تک اپنے ہاتھ سے وہ خود نہیں نہ صفائی کرتی انہیں تسلی نہیں ہوتی تو بس میرا بھی یہی حال تھا تو اوپر والا سارا پورشن میں نے خود صاف کیا تھا اس کے بعد بچوں ہلکی پلکی بھوک لگ رہی تھی تو انہیں میں نے فروٹس کاٹ کے دے دیا اور ہیلپر کو میں نے کہا تھا کہ آپ تو کارلو نا نیچے والا پورشن سارا کلین کارلو سین وغیرہ واش کارلو اس کے بعد اوپر جو استری والا روم تھا اس کو بھی میں نے سارا صاف کر لیا تھا ہزبن کے جوتے ایکچلی بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے میں نے ایک ریک رکھ ہے تو اس پہ سارے جوتے سیٹ کر دیا بچوں اور ہزبن کے کپڑے نکال لے تھے کہ میں نے پریس کارلو پر آج لائٹ اتنی زی زیادہ کوئی جا رہی ہے اچھا کل کی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ لائٹ اتنی زیادہ جا رہی ہے اچھا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی صفائی کریں تو اس کے بعد اتنا دل کو سکون ملتا ہے گھر واقعی چمک اٹھتا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے اچھا شادی سے پہلے یہ حال تھا کہ امی کوکنگ کرتی تھی اور میں کلیننگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا ہلپر تھی پھر بھی میں گھر میں صفائی اسے ڈیکوریٹ کرنا مجھے بڑا اچھا لگ تو کوکنگ کی طرف اس وقت اس سے نہیں جاتی تھی کہ پتا ہوتا تھا کہ امی کوکنگ کر لیں گی پھر اتنی ذمہ داریاں بھی نہیں تھی اچھا شادی کے بعد جب سر پہ پڑی تو پتا چلا کہ کوکنگ تو آنا بہت ضروری ہے تو ایک تو پہلے ضرورت بنی پھر شوق بن گیا اچھا یہاں لائٹ پہ میں بنانے لگیوں دال مکھنی تو اس کے لیے راج ماہ رات کو میں نے بھگھو دی تھی اور جو تھی نا اڑت کی دال اور چنے کی دال وہ میں نے صبح بھگھو دی تھی جب سکول جانے والی تھی تو اس سے پہلے بھگو لی تھی چنے کی دال میں نے ٹو ٹیبل سپون لی ہے اور راج ماہ نے تھوڑی سے زیادہ لیا کیونکہ راج ماہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں مجھے بھی پسند ہے باقی آپ کی اپنی پسند کے مطابق آپ دالوں کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا بہت سے لوگ ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں کہ یہ گھر کے کام ہیں کہ یہ کوئی دکھانے والے ہیں تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے اچھا دیکھیں یہ ڈیلی ویلوگنگ ہے فیملی ویلوگنگ ہے روٹین کی جو چ چیزیں ہم دکھا رہے ہیں یوکی ہے امریکہ ہے چائنہ ہے جپان ہے کوئی بھی کنٹری دیکھ لیں گے نا تو وہاں کے جو عورتیں ویلوگز بناتی ہیں نا ہاؤز وائف ہیں مدرز ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں اپنی ڈیلی روٹین دکھاتی ہیں گھر کے کام ہیں کھانا بکانا اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب میں پاکستان میں رہتی ہوں میری جیسے روٹین ہے میں جو کھانا بناتی ہوں میں نے وہی دکھانا ہے مجھے شوق بھی ہے اور ایک کہنے کے می میری سورس آف انکم بھی ہے آج بچوں کی فرمائش میں بان رہا ہے چوکلیٹ کیک اور بہت ہی ایزی طریقے سے بتاؤں گی کہ کیسے بنے گا تو ساری چیزیں میں نے پہلے باہر نکال کے رکھتی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو ہینڈ بیٹر کی ضرورت نہیں ہے جوسر جگ لیں مکسی جار لیں اس میں چیزیں ڈالیں اچھی طرح ان کو بلینڈ کر لیں اور اس کے بعد جی کیک بنائیں تو اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے مکسی جار میں ڈرائی دے دی آپ سکرین شاٹ بھی لے لیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے ون کپ میدہ اس میں اڈ کی ہے ون فورت کپ کوکو پاورڈر ہاف کپ شگر ہے ون کپ ملک ہے اچھا ہاف کپ آئل ہے دو انڈے گے ونیلہ ایکسٹریکٹ میں نے تقریباً ون ٹی سپون اس میں اڈ کی ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا میں نے اس میں ڈالے اور مولٹ کو میں نے پہلے ہی بٹر پیپر سیٹ کر دیا تھا آئل لگا کے تو اب بیکنگ اون کی بھی بات کر لیتے ہیں کچھ میں نے بہت بیکنگ اون کا پوچھ رہی تھی کہ تھوڑا نہ ہمیں گائیڈ کر دیں تو پری ہیٹ میں نے کر دیا پندرہ منٹ کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اون کو خالی چلانا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو سیٹنگ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیسے کرنا ہے تو جب بھی ہم بیٹر کو کرتے ہیں نا ڈالتے ہیں مولٹ میں تو اس کو ٹیپ کرنا ہوتا ہے اس میں جو ببل زیر ہیں وہ سارے نکل جائیں گے اوپر سے ڈارک چوکل بیکنگ اون کی طرف آتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف اچھا بیکنگ اون بہت سی کمپنیوں کے آئے ہیں جیسے این ایکس ہے سیم سانگ ہے ویس پوائنٹ کے ہیں تو میں ڈاللس لیا کیونکہ ایک ریک اگنائز کمپنی ہے تو میں نے اسی کے لیے اس بیکنگ اون کے تین نوپ ہیں اچھا سب سے پہلے راڈ والا نوپ آ جاتا ہے میں جب بھی کیک یا کچھ بھی بیک کرتی ہوں نا میں اوپر اور نیچے والا راڈ آن کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو سیکنڈ والے میں آ جاتا ہے کہ ٹمپریچر آپ نے کتنا رکھا ہے تو میں نے ٹمپریچر رکھا ہے وان ایٹی پہ ریسپی کے حوالے سے آپ نے ٹمپریچر یہ چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں سب سے نیچے اور لاسٹ میں آ جاتا ہے جو نوپ آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ نے ٹائم کیا رکھنا ہے تو میرا جو کیک بنے گا وہ پچیس سے تیس منٹ میں بنے گا تو میں نے ٹائم سیٹ کر دیا ہے خود بہ خود یہ بیک ہو جائے گا اور پھر بند ہو جائے گا دال مکھنی کے لیے کڑائی میں میں نے آئل لے لیا جب وہ گرم ہو گیا تو اس میں میں نے تیز پاس سبز علاچی داچینی کے کچھ ٹکڑے اس کے علاوہ بھنا کٹا زیرہ ڈال دی تھوڑی دیر اس کو پکانے کے بعد میں نے نا اس میں ایڈ کروں گی پیاز وہ بھی میں نے باریک کٹا ہوا تھا اتنی آسانی سے بن جاتی ہے یہ دال اور کافی ٹائم کے بعد نا یہ میں بنا رہی ہوں دال مکھنی مطلب کافی ٹائم گزر گیا ہے تو آج بناتے بناتے نا مجھے امی یاد آگی اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی یہ بناتی تھی اچھا د اس وقت دور اتنا سادہ تھا ہم اسے کوئی دال مکھنی نہیں کہتے تھے ہم امی کو کہتے تھے کہ کالی دال بنا دیں تو بڑی ہمیں نا اچھی لگتی تھی میں تو بہت چوک سے کھاتی تھی لائٹ سا پیاز گلڈن براؤن ہو گیا تو اس میں میں نے نا ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا اچھا بہت سی بہنیں پوچھ لی تھی کہ لسن ادرک کا جو آپ نے پیسٹ بنایا یہ پانی میں بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں اس صورت میں اگر آپ نے اس کو فریز کر دیں تو میں ریفریجیرٹر میں ہی رکھتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس میں آئل ڈال کے یہ ادرک لسن کا پیسٹ بنایا ادرک لسن کا پیسٹ بھی میں نے ایک سے دو منٹ تک پکایا پھر میں نے نا ٹوماتوں کا پیسٹ ڈال دیا مسالوں میں جی لال ملچوں کا پاورڈر نمک حلدی پاورڈر اس کے علاوہ کشمیری لال ملچ آپ نے ضرور ڈال لیا اچھا کسی بھی پکھانے میں جب کشمیری لال ملچ ڈالتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے بڑا اچھا ہو جات ہے تو یہ سارے میں نے مسالے ڈال دیئے تھے اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی اچھا میری پیاری پیاری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہمارے نام لیں ہمارے بچوں کے نام لیں تو پھر جب میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں تو نام ڈھوڑتی ہوں تو کومنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مجھے نام ملتے ہی نہیں ہیں تو اب سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نام لکھ کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا کروں گی اور پ پھر انشاءاللہ جو میرے لانگ وی لانگ سے نام ان میں آپ کا نام ضرور لیا کروں گی مسالے کی جو بنائی تھی وہ اچھی طرح ہو چکی ہے اور اب جو ڈالیں تھی وہ بھی کھو چکی ہیں انہیں اچھی طرح میش کرنا ہوتا ہے دوسری طرف کے بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا بیگ ہو رہا ہے مسالے کی بنائی اچھی طرح کر لیا اور پانی سمیت جو بھی تھوڑا بہت پانی ہے اس سمیت میں نے یہ ساری ڈالیں اس مسالے میں مکس کر دیئی اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اچ کی آج میں میں اس کو بیس منٹ تک پکاؤں گی اچھا دوسری طرف ہمارا کیک بھی بیک ہو چکے اب بہت اچھا بیک ہویا اسے بنانا اتنا آسان ہے اور یہ اتنا سوفٹ کیک بنا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور پھر یہی نام میں نے علاف کو لانچ باکس میں بھی دیا تھا مجھے نام اتنا تھوڑا نام گلٹ بھی فیل ہو رہا تھا کہ بیکنگ اون بھی ہے بیکنگ بھی آتی اور بچوں کے لیے نام میں نے بیکنگ کرنا ہی چھوڑ دیا تو آپ سے میں نے سوچا کہ بیکنگ کیا کروں گی کیک ب بنایا کروں گی اور وہی چیزیں نام آپ کو لانچ باکس میں بھی دے دیا کروں گی اچھا دال مکنی تو تیار ہو گیا اس میں میں نے کسوری میں تھی گرم مسالہ اور میں نے بٹر ڈال دیا بٹر نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے دیسی گھی ڈال دیں دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیسی ہی ہوتی ہیں تو یہ میں دکھا رہی تھی کہ پیچھے سے دیکھیں کہ کتنا اچھی طرح بیک ہوا کوئی جلانی ہے صرف آپ کو نام ٹمپریچر کا پتا ہونا چاہیے بیکنگ اون جب جب آپ یوز کریں گی ن تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں حضبن بھی آگے تھے اور ساتھوں تندور کی روٹیاں لے آئے تھے اور ماشاءاللہ دال جو تھی بہت ہی اچھی بنی تھی بچے اس وجہ سے زد کھا رہے تھے مو بنا رہے تھے کہ پہلے ہم نے کیک کھانا ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے تو میں کہہ لی تھی کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر کیک دوں گی اور آج کام کرتے کرتے تھوڑی کھانے کو دیر بھی ہوگی تھی تو بس اس کے بعد جی کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک اپنا فوراں چائے پی تو میں نے کہا فائنل جو لک ہے نا کیک کی دکھا دوں بچوں کو کھانا کھانے کے بعد نا میں نے بھی کیک کھایا تھا چوکریٹ سوس ساتھ بنا لیا تھا تو واقعی کیک بہت مزے کا تھا خوفلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے نا تو اس کو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجئے گا سٹے سیف اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بائی بائی جی